لبا شبا لبا شبا لبا شبا لبا شبا لبا شبا لبا اور را چار ربا سنا یو بھائی ری 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 رفتے پویتراتمہ جی پراتھنا کرتا ہوں میرے پتا پرمشور کہ جو لوگ اس سمیں اونلائن دیکھ رہے ہیں جن لوگوں نے اس مسٹری میں بھائے اور جو لوگ آج خدا تیرے کام کے لیے بھو رہے ہیں پویتراتمہ جو مجھے اس سمیں یہاں پر بیٹھے پویتراتمہ جی سمیں دیکھ رہے ہیں پویتراتمہ ان لوگوں کے اوپر تیران اونگرے والا ہاتھ برکت والا ہاتھ چنگائی والا ہاتھ اسی سمیں دھنگ والا ہاتھ اترائے شبا سی کے نام میں کیونکہ تیرے بچن میں لکھا کہ تیرے دائنے بائنے ہاتھ میں دھن مائیما اور لمبی آئی ہوئے پویتراتمہ اسی سمیں میرے ہاتھ کے اوپر سے وہ دھن کا بھی شیک ٹرانسفر ہونے پائے آج ان کے اوپر شبا سی کے نام میں ان کے گھر میں ایک نہیں چار چار کمانے والے ہونے پائیں شبا سی کے نام میں ان کی روٹیاں ڈبل ہو جائیں شبا سی کے نام میں بلیس کرتا ہوں بلیس کرتا ہوں بلیس کرتا ہوں آدین شبا سی کے نام میں ہر آشیش سورکس ان کی اترنے پائیں شبا سی کے نام میں میرے پربو سچ میں یہ تیس گنا نہیں ساٹھ گنا نہیں سو گناہ کٹنے پائیں پر مشور یہ سو گناہ کٹنے پائیں پر مشور آج بشواس کریں آج رات ہی شمسی کے نام میں آپ کی بہت ساری خوش خبر کی خبر آپ میں کر رہا ہوں تین دن کے بعد کچھ سات دن کے بعد ایکیس دن کے بعد تین مہینے کے اندر اندر آپ گڑو نیوز کو دیکھنے والے ہیں آج رات میں کہہ رہا ہوں کہ پاسٹر مجھے بڑی دور سے دکھائی دے رہے نا 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 ایسا مت سوچنا کہ علیشہ جہاں پر بیٹھا تھا وہاں پر نامان جب چنگا ہوا اور اسی سمیں نامان ہاتھ رکھنے سے چنگے نہیں ہوا علیشہ کے صرف پانی میں ڈب کی لینے سے اس کی بات ماننے سے چنگا ہوا اگر آج آپ بات مان کر یہاں پر آئیں کہ آج ہم پر مشور کے بچن کو سننے کے لیے آئیں اور آج ہم آشیس لے کر جائیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سمیں نامان جب چنگا ہوا اس نے کہا علیشہ جہاں پر تُو کھڑا ہے وہاں سے مجھے دو گھدے مٹی کے بھرنے کے لیے دے دے میں پھر کراؤں کہ اگر آج آپ کہیں سے بھی آئیں اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی آشیس نہیں ہے یہاں سے مٹی تھوڑی سی لے کے جانا ساری مت لے کے جانا بھائی صاحب تھوڑی سی مٹی لے کے جانا میں کراؤں ڈال دینا جو پلات آپ کو پسند ہے آپ کا ہو جائے گا ایشو مسی کے نام میں اپنے اوپر وشواس کرو آج میں کراؤں آج خدا پر تو وشواس کرتے ہو لیکن آج تمہیں کراؤں آج تم اپنے اوپر وشواس کرو جت میری ہے میری ہے جت میری ہے جسو نام بچ جت ہل میری ہے جسو نام بچ جت ہل میری ہے جسو میری ہے میری ہے ہون میری ہے جسو نام بچ جت ہوڑی مری ہے میرے منر میں جت موسیاں جت کی گتارا نسیاں میرے منر میں جت موسیاں جت کی گتارا نسیاں سکی آسی بچ گناوں دے میں دوار کے دو دکیا سکی آسی بچ گناوں دے میں دوار کے دو دکیا وہ میری چندگی ستے ہی میں گاوا نچ نچ کے وہ میری چندگی یہ ستے ہی ہمیں ہاتھ اکھ اٹھا ہوں اور اسی سے میں رائٹ ہینڈ والے ہاتھ پھر سے اٹھا ہوں میں نے کیا کہا تھا پویتراتمہ جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور جن لوگوں نے رائٹ ہینڈ میں پکڑا ہے پویتراتمہ جی ان لوگوں کے لئے پراتھنا کرتا ہوں پتا پرمیشور کہ تیرے بچان میں لکھا جس کے پاس ہے اس کو اور بھی دیا جائے گا پرمیشور آج سے پویتراتمہ جی میں برکت کی آسیش ان کو دے کر جاتا ہوں یہ شمسی کا نام میں جب ہی انہیں پرس میں رکھیں آج دگنے ہو جائیں شمسی کا نام میں میرائی کلمنی کو دیکھنے پائیں شمسی کا نام میں ہر آسیش ان کی ہوئی شمسی کا نام میں ہاتھ سے روجگار بڑھنے پائیں شمسی کا نام میں یہ سچ میں یاد رکھیں پویتر آتمہ یہ دھاریوال کروسڑ میں گئے تھے گردانسپور میں گئے تھے پرمشور انہوں نے آسیش کو دیکھا شمسی کا نام میں بلو آمین سارے بلو حالیلویہ آج کتنے لوگ بشواس کر رہے ہیں کہ آج پرمشور میرے حالاتوں کو صدارے گا اگر آج کسی کے حالات بگڑے ہوئے ہیں میں ان لوگوں کے لئے بات کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آج کسی کے حالات بگڑے ہوئے ہو آپ کے حالات بد سے بتر ہو گئے ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک گاڑی کھریدنے کے لئے بھی پیسے نہ ہو گھر کھریدنے کے لئے پیسے نہ ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس دودھ پلانے کے لئے بچے کے لئے پیسے نہ ہو میں کروں پڑھائی کرانے کے لئے پیسے نہ ہو اگر آج آپ کسی فائننس میں کمجور ہیں اگر آج آپ کسی گریبی میں جی رہے ہیں میں کروں کوئی کرجے میں کوئی بیماری میں اگر آج آپ کے حالات بد سے بتر ہو چکے ہیں میں ان لوگوں کو آج وشواس دلانا چھاتا ہوں کہ آج پویٹ ناتم نے مجھے کہا کہ جتنے لوگ آج ہلنگ کروز سڑ میں آئیں گے ان سے جا کر کہہ دینا کہ آج آسمان کا خدا سورگ سے اتر کر آئے گا ان لوگوں کے حالات چینج کرنے کے لئے آئے گا آج راتی شمسی کے نام میں آج حالات بد سے بتر ہیں لیکن آج کے بعد میں کروں حالات صدھرنے لگیں گے شمسی کے نام میں کتنے لوگ اپنے حالات صدھر بانا چھاتے ہیں اگر میں کروں کہ آپ کا ایکشن کرنا آپ کا ہاتھ اٹھنا کریں یہ ٹیچر کا میں کروں پروفٹ کا اگر آپ کے سامنے بار بار پوچھنا ہے اس کا مطلب کے پرمیشور کے سوردوت یہاں پر آئے میں جو لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان کے گھر آج حالات صدھر نکلے جائیں گے شمسی کے نام میں میری یہ میری یہ جس میری یہ جس سناوچ جس ہون میری یہ جس میری یہ میری یہ جس میری یہ جس میری یہ جو حالیلویہ بول رہے ہیں ان کے حالات صدھر رہے ہیں آج اپنے سر پر ہاتھ رکھو اور سی سمیں پرمیشور آج تیرا کلام جب کھلے اندھے دیکھیں لنگڑے چلیں کوڑی پاک شا کیے جائیں گنے گار اپنے گناہوں سے نزاد پائیں آج پویتر آتما تیرا پرکاشن انہیں چھوے اور ان کی زندگیاں بدل دے آج سے شمسی کے نام میں آج ان کی بیٹ سیچویشن بدل جائے آج کیسی بھی سیچویشن کیوں نہ ہو آج ان کے حالات بدلتے چل جائیں بدلتے چل جائیں بدلتے چل جائیں آج رات کے بعد ان کے بزنس میں ان کی سیچویشن بدل جائے آج سے شمسی کے نام میں ان کے کارو بار کی سیچویشن بدل جائے ان کی ہڑیوں میں نسوں میں ماس بیشوں کی سیچویشن بدل جائے آج سے اگر کوئی بیمار ہے آج چنگا ہو کر جائے ایشو مسیح کا نام میں تیرے کلام کو سنتے ہی آج پویتر آتما یہ آسیشوں کو دیکھنے پائیں آج ایشو مسیح کا نام میں بہت آمین نفر کراؤں کے پرمیشور کا آتما چھونا چاہتا ہے آج ان لوگوں کو جو لوگ بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں ان روٹیوں کی اس وچھن کی انتظار کر رہے ہیں آئیہ ہم اس ٹوپک کو دیکھیں گے سکرین پر کہہ رہا کہ آج ہمارا ٹوپک ہے کہ اس سیچویشن کو کیسے بدلیں آج خراب پرستیتیوں کو کیسے بدلوائیں میں پھر کراؤں خراب پرستیتیاں بدلتی نہیں ہیں ان کو بدلوانا پڑتا ہے اگر آج آپ بدلوانا چھاتے ہیں آج اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور کہوں پرمیشور آج میرے حالات بدل جائیں شمسی کے نام میں جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ لوگ یاد رکھنا لکھ لیں نا ڈائری پر یہ چار سیکرٹ دے کر جا رہا ہوں آپ کو ان لوگوں کے حالات بدلتے ہیں کہہ نمبر ایک سکرین پر دیکھیں آپ کہہ جن لوگ کہہ اپنے مو کے شبدوں کو صحیح کریں کہہ سب سے پہلے اپنے مو کے شبدوں کو صحیح کریں وچھن پر وشواس کریں زیادہ پراتھنا کریں کہہ اپنے چریتر کو صاف کریں اگر یہ چار باتیں آپ اپنی زندگی میں اپنا رہے ہیں میں کراؤں کہ آج میں گوشنا کرتا ہوں کہ اس میٹنگ کے بعد اکیس دن کے بعد آپ کو ریزلٹ آنے والا ہے شمسی کے نام میں اگر آپ بشواس کر رہے ہیں پرمیشو راجرات آپ کی زندگی میں چھمتکار کرے گا رومیو کی کتاب میں لکھا دس کے دس میں ہم پڑھتے ہیں اس کو لکھا دھار مکتا کے لیے من سے بشواس کیا جاتا ہے اور دھار کے لیے مو سے انگیکار کیا جاتا ہے کہا کہ آج آپ کا اگر مو کا انگیکار آپ کے شبدوں کا انگیکار اگر صحیح ہوگا میں پھر کراؤں کہ آج آپ کی حالات کیسی بھی کیوں نہ ہو آج رات کے بعد سو دھر جائے گی بہت سارے لوگ نہیں جانتے پرمیشور ہمارے مو کا سرجن ہار ہے بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ پرمیشور آپ کے مو کے شبدوں کا پرمیشور ہے جب آپ کہ اپنے مو سے سعی انگیکار کرتے ہیں تب پرمیشور آپ کی زندگیوں میں ایک سورگ دودھ بھیجتا ہے بہت سارے لوگ مسیح میں آنے کے بعد بھی پراتھنے کرنے کے بعد بھی بائبل پڑھنے کے بعد بھی چرچ جانے کے بعد بھی اپنے جیون کو کوشتے رہتے ہیں بہت ماں بہت باپ اپنے بچے کو بولتے رہتے ہیں صبح اٹھ کر بولتے رہتے ہیں دنگر جا کچھ نہیں کرے گا اپنی زندگی میں اس کے تین بچوں میں سے ایک بچہ ڈنگر ہی نکلتا ہے لیکن دوسرا بچہ ایم ایل اے بن جاتا ہے بڑی سرکاری نوکری پر چلا جاتا ہے کیونکہ ماں ایک بچے کو آسیز دے رہی ہوتی ہے یہ میرا چننو میرا پپو آہ میرا لڈو یہ بڑا اچھا ہے چھوٹے والے کو آسیز دیتی ہے بڑے والے کو کوشتی رہتی ہے چھوٹا لادلہ ہوتا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کے موہ کے شبدوں میں طاقت ہے یا نہیں ہے میں کروں اگر آپ مسیح کو بھی نہیں جانتے لیکن پرمیشور نے آپ کو بنایا ہے آپ کے موہ کے شبدوں میں طاقت ہے اگر آج آپ نے موہ کے شبدوں کو صحیح کریں میں کروں آج رات آپ کے دیس سے آپ کے شہر سے آپ کے بزنس سے آج گریبی کا شراب ہٹنے والا ہے شمسیح کا نام ہے آج گریبی کا شراب ہٹنے والا ہے شمسیح کا نام ہے آج لانتے شرمند کیا ختم ہنے والی ہیں مسیح کے نام میں کہ وہ اپنے ماما لوبان کے یہاں پر نوکر رہو کر کام کرتا تھا اس کا ماما اس کے ساتھ دھوکھا کرتا تھا لیکن پھر بھی کہ اس نے اس کے دماغ میں بہت بار کوششن آئے بہت بار چھوڑی کرنے کا منعہ آیا ہوگا بہت بار بیچار آئے ہوں گے کہ میں اپنے بچوں کے لئے کہ ایک دودھ کا گلاس نہیں کھری سکتا میں پیسے نہیں میں اپنے بچوں کو چوکلٹ نہیں کھلا سکتا ہو سکتا ہے کہ آج آپ میں سے بھی کوئی یہاں پر بیٹھا ہو کہ جو کسی کے یہاں پر نوکر بن کر جی رہا ہو کام کر رہا ہو لیکن اس سمیں کہ آپ کو جب جرت پڑتی ہے تو اس سمیں آپ کے پاس آپ کے بچوں کو اچھے ویدیش بھیجنے کے لئے یا پھر کسی کام بڑے کام میں ڈالنے کے لئے کوئی بزنس کرنے کے لئے آپ کو جرت پڑتی ہے کہ جب بیمار ہو جاتے ہیں ڈوکٹر بڑی بڑی بات کرتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں روپیہ مانتے ہیں لیکن اس سمیں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا بہت سارے لوگوں کا مند کرتا ہے کہ یا چھوڑی کر لے ڈاکہ مار لے لیکن اس سمیں یا کوپ کے اندر بھی ایسا ہو سکتا تھا یہ چھوڑی کر سکتا تھا لیکن اس نے مشواس کیا یہ اپنے پرمیشور پر مشواس رکھتا تھا اس نے کہا کہا نہیں ایک دن میرا پرمیشور میرے حالات ضرور بدلے گا ایک دن میرے حالات ضرور بدلے گا میں چھوڑی نہیں کروں گا میں خراب پرسیتیوں میں نہیں جاؤں گا کہا میں کیسی بھی سیچویشن میں ہوں لیکن میں کہا اپنے چریتر کو خراب نہیں کروں گا یا کوپ نے اپنے چریتر کو سنبھال کر رکھا اور اسی سمیں اتھو پتی کتیس کے بارہ میں کہا یہاں پر کیا ہوا لابان نے اس کے ساتھ کئی بار لیکن اسی سمیں یہ ایک جگہ نیراج ہو گیا اسی سمیں پرمشور کی آواز اس کے کانوں میں آئی اور پرمشور نے ایک رات سوپن میں سوردود پھیج کر اس کے کانوں میں آواز لگا کر کہا اس نے کہا وہ آنکھیں اٹھا کر ان بکروں کو جو بکریوں پر چڑھ رہے ہیں دیکھ کی وہ دھاری وال والے کراہ کے چتے والے دھپے والے کراہ کیونکہ جو کچھ لابان تُس سے کرتا ہے تیرا ماما جو کچھ تُس سے کرتا ہے کراہ تُو آج رات اپنی پھیڑ بکریوں کو کراہ بانچ پن کے شراب سے چھوٹ دوا دیکھے گا کراہ کیونکہ میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے تیرے ماما لوبان نے تیرے ساتھ دوکھا کیا ہے میں آج دھاری وال والوں کو بھی کہا رہا ہوں یہاں پر یاکوب کو بھی کہا تھا دھاری والے کراہ وہ بکرے تھے دھاری والے لیکن دھاری وال والوں کراہ کہ آج تم بکرے نہیں ہو آج تم یش خدا کی بھیڑو آج بھی شواس کرنا اگر آج رات کراہ کہ آپ کے ساتھ کسی نے دھوکھا کیا ہے میرے پرمیشور نے دیکھا ہے آپ کی فرثیتیوں کو دیکھا ہے اگر آج آپ کے حالات بگڑے ہوئے ہیں آج رات میرا پرمیشور آپ کے حالات صدارنے والا ہی شمسی کے نام میں کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے آزمان کا خدا وہ دیکھ رہا ہے آپ نے اپنی پراتھنا کرنے کے بعد بائبل پڑھنے کے بعد کراہ آپ نے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھا آپ نے اپنے اندر ایک بھی پاپ کو جانے نہیں دیا آپ مچھلی کو دیکھتے ہیں کراہ مچھلی پانی میں رہتی ہے سمودر میں رہتی ہے لیکن وہ نمک والے سمودر میں رہتی ہے لیکن مچھلی کو کاٹ کر دیکھو ایک بھی پاپ اپنے اندر نہیں جانے دیتی ایک بھی نمکین کا پانی اندر نہیں جانے دیتی اس کی مچھلی اندر سے فیکی نکلتی ہے جن لوگوں نے کھائی ہے ان کو پتا ہے جنہوں نے نہیں کھائی آج رات کھانے کی ضرورت نہیں ہے کرا کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کی ضرورت ہالیلویہ بولنے کی ضرورت آج کرا ہر دوکھے باز آپ کی زیبن سے دور ہوگا ہر شرمندگی آج آپ کی زیبن سے دور ہوگی ہر لانتے آپ کی زیبن سے دور ہوگی ہر کرجے ہر بیماریوں میں کروں کہ ایسی بھی پریشانیوں کیسے بھی حالات آپ کے بگڑے میں ہو لیکن آج پویتر آتما کے سامنے اگر یاکوب کی طرح آپ نے پرمیشور کو کہے کہ پرمیشور میں تیرے پر بھروسہ رکھتا ہوں کہ آج بے شک چاہے میرا گھر میں چاہے آٹا نہ ہو چاوان نہ ہو لیکن پویتر آتما میں اپنے چریتر میں اتنے سا بھی پاپ اندر نہیں جانے دوں گا میں کہہ رہا ہوں ایسے لوگوں کو پویتر آتما بات کر رہا ہے آج ہاتھ اٹھا کر میں دیکھ رہا ہوں ان لوگوں کو جو لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اگر آج آپ ایسے لے یاکوب کی طرح کہ پرمیشور نے اپنے اندر پویتر آتما اتنے سا بھی پاپ کو اندر نہیں جانے دوں گا میں اپنے چریتر کو سنبھال کر رکھوں گا اپنے موں کے شبدوں کا سائنگی کار کروں گا ہو سکتا تھا یاکوب بائبل پڑھنے کے بعد بھی پراتھنے کرنے کے بعد بھی کہہ کہ اس کے جیون میں کوئی کام نہ ہوا ہو ہو سکتا ہے آپ کے جیون میں بھی کوئی کام نہ ہوا ہو ہو سکتا ہے بہت بار آپ نے پراتھنائی کی ہے بہت بار آپ نے دان دیا ہے بہت بائبل پڑھی ہے لیکن پھر بھی کہہ رہے کہ آپ کا کوئی بھی کام نہ بنا ہو بہت بار ہر سنڈے جا کر آپ نے گڑ گڑایا ہو پرمیشور کے سامنے لیکن اس نے ایک بار بھی آپ کی انسنی کر دی ہو میں کہاں بار بار انسنی کر دی ہو لیکن نہ سنی ہو آپ کی لیکن آپ آج نراش ہوگے ہو آپ کہہ رہے ہوں کہ پرمیشور میرے حالات کم صدارے گا میرے حالات کم صدارے گا لیکن میں آج ایسے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ کے موں کے شردوں کانگکار صحیحے آج یہاں گروسر میں آسمان کا خدا آیا وہاں ہے آپ یہاں بیٹھ کر کہے کر جائے کہ میرے حالات صدارے گا میرا پرمیشور میرا بشواس ہے یاکوب کی طرح آپ نے موں کے شردوں کو صحیح کرے آج رات آپ کے حالات بدلنے والے ہیں آج کیسے بھی بد سے بد تر کیوں نہ ہو جتنے چیکھ رہے ہیں حاللویہ بول رہے ہیں ان کے حالات صدریں گے آج حاللویہ آج حالات صدرنے والے ہیں آپ کے ایش و مسیح کے نام میں اگر بشواس ہے آج رات حالات کو صدرت آبا دیکھیں گے آپ بہت بار نہیں جانتے یوسف کے حالات یاکوب کے لڑکے کے حالات بکار تھے کرے گریبی میں جی رہا تھا نوکر تھا پوتی پر کے یہاں پر لیکن وہ جانتا تھا کرے کہ میرا پرمیشور یہ شمسی ہے کرے جن نے اپنے مو کا انگکار سہی کیا ہے کہ اپنے چریتر کو صاف رکھا ہے کرے کہ یہ چار پوائنٹس وہ جانتا تھا کہ زیادہ پراتھنے کرنے والا یاکوب تھا آگے اس کا لڑکا یوسف بھی زیادہ پراتھنے کرنے والا تھا اس نے اپنی زندگی کے اندر ان چار پوائنٹس کو اپنے اندر رکھا اور کہا میں اپنے چریتر کو کبھی خراب نہیں ہونے دوں گا بشواس رکھا پرمیشور پر اور یوسف کو کرے پوائنٹس پر کے کھیت میں کام کرنا پڑا کرے اس کے پاس پیر میں چپل بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی کھیتا تھا ارے لوگ اس کا مجاک اڑاتے ہوں گے اس کا بھائی اس کا مجاک اڑاتا ہوگا لیکن وہ یہ خستاوا کھیتا جاتا تھا ارے میں جانتا ہوں میں سٹار ہوں ایک دن پر مجھور میرے حالات بدلے گا یہ شمسیح کے نام میں یوسف کہتا تھا میں کرے میں آج مسیح لوگوں کو یہی بول رہا ہوں بہت لوگ کہا آپ کے پاس آ کر دوچھا لگاتے ہیں بولتے ہیں کہا ارے تیرے حالات اب تک نہیں بدلے کتنے سال سے چرچ میں جا رہا ہے ارے اب تک تیرے بچہ ٹھیک نہیں ہوا ارے اب تک تیرا کوئی کام نہیں بنا لیکن آج رات اگر آپ کنفیوز ہو گئے ایسی باتوں میں تو آپ کا کوئی کام نہیں بنے گا لیکن اگر آپ نے ان کے سامنے کہا اپنے موں کے شبدوں کو غلط کر دیا بہت بار ایسے لوگ ان کی باتوں میں ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں اور ان کے گھر سوارگ دودھ کی بجائے شیطان ان کے گھر میں رہتے ہیں میں ایسے کہا رہا ہوں آج لوگوں کو کہ اگر آج ایسے لوگ آپ کو مل رہے ہیں ان کے سامنے غلط انگی کار نہ کرنا آج یاکوب کی طرح یوسف کی طرح کھانا کہ میں سٹار ہوں ایک دن کرائے پر میشور میرے حالات ضرور بدلے گئے میرے حالات بدلیں گے میں کہا رہا ہوں جب آپ دشمن کے سامنے آپ بولنے والوں کے سامنے جب آپ اپنے موہ کے شبتوں کو صحیح کرتے ہیں تب پر میشور کے سوارگ دودھ کرائے کے نیچے اترتے ہیں آج راہ داری وال میں اتریں گے ایسے مسیح کے نام میں نیچے اتریں گے آج اور اس کے تھوڑے دن کے بعد کرائے کے یاکوب بڑا خوش تھا لیکن بول کر چلا گیا پوتی بھر کے سامنے اور اسی سمیں اس کو رانی ملی لیکن رانی نے اس کے ساتھ بھی عویچار کرنا چاہا لیکن اس کے سامنے بھی اس کے اس کے سامنے بھی اس کے موہ کے شبت صحیح تھے اس نے کہا میرا کرکٹر میں کہا میں اپنی گوائی خراب نہیں ہونے دوں گا میں کہا رہا ہوں اس کو جیل میں ڈال دیا گیا لیکن جیل میں ڈال دیا لیکن وہاں بھی کہتا رہا ارے لوگوں نے کہا رہے تُو تو کہتا تھا سٹار تھا لیکن آج تُو جیل میں پڑا ہے بولتا رہے میں جانتا ہوں پرمیشور کو میرے مو کے شبدوں کا پرمیشور ہے میرے مو کے شبد کرک گلت نہیں ہوں گے یاد رکھنا کیونکہ بائیبل میں لکھا جب اس کو جیل میں ڈال دیا گیا وہاں پر لکھا پرمیشور وہاں بھی اس کے ساتھ تھا ہالیلوئیہ کہنا اس کے ساتھ تھا میں کہنا ہر دکھ میں ہر بیماری میں ہر سمسیا میں آج رات کے بعد میں کہنا جب آپ مو کا انگی کار سائی کرتے ہیں پرمیشور آپ کو نجر آئے گا آپ کی دکان میں اگر آپ ہسپیٹل میں اگر کوئی جن آپ کا ہسپیٹل میں پڑھا ہے میں کہنا ہوں آج مجھے اون لائن سن رہا ہے میں کہنا ہوں اس کے رشتہ داروں کو آج پرمیشور ترشن دینے والا ہی شماسی کے نام میں بشواس کرنا لیکن آپ کے مو کے شبد اگر غلط ہوں گے تو ویترات ماں نہیں آئے گا لیکن یاکوب کے مو کے شبد انگی کار اس کا صحیح تھا اور اسی سمیں اس کو جیل سے نکال کر کرے کے پرمیشور نے اس کو پردھان منتری انہی لوگوں کے بیچ میں مشرکے لوگوں کے بیچ میں پردھان منتری بنا دیا لیکن بہت سارے لوگ جانتے ہیں کرے کے مشرک میں بیچ میں کرے یوسف پردھان منتری بنا لیکن یہ نہیں جانتے یا یوسف نہیں جانتا تھا کرے وہ کس لیے کس لیے وہ پردھان منتری بن گیا کیونکہ اس کے باپ یاکوب نے گریبی میں کرچے میں میماری میں سماسیاوں میں کرے اپنے مو کے اگر آج کوئی بھی جن یہاں پر بیٹھا ہے اور اسی سمیں آپ کو سالو سالو گئے ہیں پرمشور میں چلتے ہوئے آپ تھک گئے ہیں آپ کے حالاتات تھک نہیں بدلے لیکن پھر بھی آپ کا مو میں کروں ایک بھی گھر میں آسیش نہ ہو لیکن اپنے مو سے آپ نے غلط انگیقار نہیں کیا آپ نے صحیح انگیقار کیا ہے آج رات میں کروں پرمشور نے جیسے یوسف کے انگیقار کو دیکھا اس کے سمرپن کو دیکھا اور سوچ لیا اس دن دماغ میں پیچر بنا لیا اس نے اس نے کہا سون کرا کہ تینے کرے تو نے جو ساری زندگی کرے غلط انگیقار نہیں کیا میں نے تجھے دھن نہیں دیا کچھ نہیں دیا لیکن پھر بھی تو گلت انگیقار نہیں کیا تو میرے پر بھروسہ رکھتا رہا کہ میرا پرمشور میرے حالات بدلے گا پرمشور نے کہا سون کرے کہ اب کرے پردھان منطری کرے یاکوب کا جو اس کی پرستیتیاں خراب تھی جس کے پاس گھر نہیں تھا جس کے پاس مکان نہیں تھا لوگوں کے گھر میں جھڑو وہ چل گاتا تھا کرے کہ میں نے دیکھا ایسی رکتی کو کرے میں نے دیکھا یاکوب تجھے کرے تیرا لڑکا پردھان منطری ہوگا پردھان منطری ہوگا اگر آج آپ میں سے کوئی جن یہاں پر ایسا بیٹھا ہے جس کے حالات آج تک نہ صد رہے ہوں لیکن اگر آپ کا مو کا انگیقار سہیے آج رات کے بعد اس سال کے انڈ میں آپ کے بچے کو پرمشور چمکانے والا ہے شمسی کے نام میں اس نے ٹھان لیا ہے اس نے ٹھان لیا ہے میں دیکھتا ہوں پرمو کے داس لوگ محنت کرتے پھرتے ہیں کئی بارے نے کچھ نہیں ملتا لیکن پھر بھی یہ پرمشور پر ایک آشہ پاتہ لگائے خومتے پھرتے ہیں میں کہنا چی؟ کیونکہ ان کے مو کے شبدوں کا انگیکار سہیے میں کہا ہوں ایسے لوگوں کو ایسے پرمشور کے داسوں کو ایسے بشواسیوں کو انکے Trungشاق آج رات پرمشور ڈیرو سے ہیرو بنانے والا ہے começo سے ہیرو بنانے والا ہے آپ کا آمین اگر اچھا ہیرو qu Uhr بن کر جاؤ گے آج asalELuy ouیا اگر آپ ٹکڑا ہے میں کہنا آپ کا ڈا погنیق میں ٹکڑا ہونے والا ہے آپ کی ہرٹ لیبر ٹکڑا شیرا اپنے پڑوسی کو بولو بولو یحوہ نے تری امانداری کو دیکھ لیا ہے بولو یحوہ نے ترے کریکٹر کو دیکھ لیا اپنے پڑوسی کو بولو بولو تیرے حالات آج رات کے بعد بدلنے والے ہیں اس کو خوشکبری دے دو آج رات بدلوانا چاہتے ہوگے نہیں بہت سارے لوگ حالات بدلوانا چاہتے ہیں لیکن پراتھانی کرنا چاہتے ہیں نرگمن 34 کے 24 میں لکھا کرائے کہ موسیٰ اپنے لوگوں کو کہہ دے کرائے گر یہ حالات بدلوانا چاہتے ہیں کرائے اسرائیلی جو بھی کماتے تھے کرائے کہ اس سمیں کرائے دوسرے لوگ اس کے دشمن کرائے ان کے دیشوں پر ان کے جگہ پر کبجہ کر لیتے تھے ان کے کھیتوں پر کرائے کبجہ کر لیتے ہیں ان کی کمائی پر کھا جاتے تھے لیکن اس سمیں پر مشور نے موسیٰ کو کہا کرائے موسیٰ کرائے کہ اس پڑ دیکھ سکرین پر کیا لکھا کیونکہ میں انجاتیوں کو ترے آگے آگے سے نکال کر تیری سیماوں کو بڑھاؤں گا اور جب تو اپنے پر مشور یحوہ کو اپنے مو دکھانے کے لیے ورش میں تین بار آیا کرے گا تیری بھومی کا کوئی لالچ نہیں کرے گا یاد رکھنا کہ اگر آج پر مشور آپ سے بات کر رہا ہے کہا کہ اگر آج آپ فیصلہ لیں یا کوب کی طرح کہ میں سائی رات پر آتھنا کروں گا دانیل کی طرح کہ میں تین بار مو دکھانے کے لیے آوں گا اس نے کیا کہا جو لوگ سال میں تین بار مو دکھانے کے لیے آئیں گے میں کراؤں کہ اگر آپ مہینے میں تین دن بھی کراؤں کہ آپ تین سنڈے بھی مو دکھانے کے لیے آتے ہو چار سنڈے چلیں گے لیکن میں کراؤں کہ دن میں اگر تین بار دانیل کی طرح مو دکھاؤں گے آج رات پر مشور آپ کو مو دکھائی جرور دینے مو دکھاؤں گے کہ نہیں ارے مو دکھاؤں گے کہ نہیں آپ کی گاڑی کا کوئی لالچ نہیں کرے گا آپ کی ہڑیوں کا آپ کی نصوں کا آپ کی ماس میں شیو کا کوئی لالچ نہیں کرے گا تم لمبی آئیو جی ہوگی جو تین ٹائم کراؤں پر مشور کو مو دکھاتے ہیں کراؤں ان کے کراؤں جلدی بیمار نہیں پڑتا ہے یاد رکھنا یہاں پر مشور کا بادہ ہے کراؤں کہ تین بار کراؤں مو دکھانا کراؤں آپ کے اندر کتنا بھی کتنا بھی کانفیڈنس ہو آپ اتنی بار مو دکھا سکتے ہیں لیکن یہاں پر تین بار مو دکھانے کے لیے بولا گیا میں پھر کراؤں ان لوگوں کو کہ آپ نے دیکھا کراؤں نہیں بہو ہوتی ہے اس کو سٹیج پر جب سگن ڈالنے کے لیے جاتے ہیں مو دکھائی ملتی ہے کے نہیں ارے ہاں یا نہ مو دکھائی ملتی ہے نہیں پیڑھونگ ملتی ہے کے نہیں ہاں یا نہ ملتی ہے اگر آپ پر مشور کو سب اٹھ کر مو دکھائیں آج رات مو دکھائی آپ کو دینے والا ایک گواہی بنانے والا ہے ایک گواہی آج رات آپ کی بننے والی ہے جیدہ پراتھنے کرنے والے کی گواہی بننے والی آج رات رہے تھوڑے پراتھنا کرنے والے کی نہیں بننی لکھا تھوڑا بوئے گا تھوڑا ہی کاٹے گا زیادہ بوئے گا زیادہ کاٹے گا آپ کے اپن دل ڈیپینڈ کرتا ہے دانیل نے تین مائٹ پراتھنا کیا لیکن ایلیا نے سات بار کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک جگہ ایسی جگہ بند تھا میرے کو کوئی چھوڑانے والا نہیں تھا لیکن لوگ میرا مجانگ اڑھا رہے تھے کون ترے کو جیل میں سے نکالے گا یشو مسیح کیلئے تجھے بند کر دیا گیا کون تری جمانت دے گا میں نے کہا رہے مجھے نہیں پتا میرے گھٹنے آج جمانت دیں گے میرے گھٹنے ساری رات بیٹھا رہا میں ساری رات بیٹھا رہا اگلے دن بھی بکھا بیٹھا رہا تین دن میں جیل کے اندر میرے بچے بکھے پیاسے تھے لیکن میں تین دن بیٹھا رہا کرشتر کے اندر میں کر رہا ہوں لیکن پرمیشور نے میرے جیون میں چمتکار کیا تین دن کے بعد کوئی سائن کر کے چلا گیا میں کہا رہا ہوں پرمیشور ہے یہ میں کہا رہا ہوں آج رات اگر آج آپ کے جیون میں کوئی بھی چمتکار نہیں ہوا میں کہا رہا ہوں آپ کے گھٹنوں میں چمتکار رکھا ہے آپ کے ہاتھوں میں آپ کی جبان میں چمتکار رکھا ہے آپ کے موں میں چمتکار رکھا ہے جو حالیلویہ بول رہے ہیں چمتکار کو لے کر جائیں گے اپنے ہاتھوں سے ایکشن کر رہے ہیں آج علیلویہ بول کر کتنا لوگ سورج مکھی کا پودا دیکھتے ہیں کہاں سورج مکھی کا پودا کیا کرتا ہے کہاں سورج مکھی کا پودا کہاں کہ جدر سورج ہوتا ہے ادھر 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 گھومتا رہتا ہے کہاں لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں اگر ان کو سورج مکھی بنا دو تلکیں گے سورج جدر میرا مو جائے ادھر تو گھوم میں نہیں گھوموں گا آج بہت سارے آسے ہی ہیں گرہ بادری چپرچ میں پرچار کرتا رہتا ہے اور یہ کہتے رہتے کہ نہیں ہم تو سو رہے ہیں لیکن کہہ رہا ہوں اگر آج آپ پرمیشور سے کسی لینا چاہتے ہو آج سونا نہیں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنا موبائل نہیں دیکھنا کیونکہ آج رات پرمیشور ان کی پاس پرکاش دے گا سورج مکھی اس بات اس بات کو جانتا ہے سورج مکھی کا پیڑ نہیں پودا جانتا ہے اس بات کو جدھر جدھر سورج کی پرکاش جاتا ہے ادھر ادھر مجھے مو کرنا پڑتا ہے پرکاش لینے کے لیے میں کہا رہا ہوں کہ آج پرمیشور کا سورج او دے میرے سر کے اوپر سے آپ کے اوپر ٹانچور ہو رہا ہے آج آج ہی اشاری ہے کہ نہیں آج آزاد ہو کر جاؤگے میں کہا رہا ہوں کہ آج جتنی تیر مجھے سنوگے میں کہا رہا ہوں اتنا آپ کے گھر میں رونک آئے گی آج آپ لائٹ ہو پرمیشور کی پرمیشور کی روشنی کو دیکھو گے لیکن نیتی وچن کے چھے کے دو میں لکھا میں آج پویتر آتما سے پوچھ رہا تھا کہ پرمیشور مجھے میں نہیں جانا ہے کراندے بکھاری کو بول تجھے کیا تو کیا چاہتا ہے اندہ بکھاری سمجھ گیا کہ یہ میرے موہ کے شبدوں کو سننا چاہتا ہے بولتا ہے پرمیشور کرانے یہی میں دیکھنا چاہتا ہوں میں آج دھاری والوالوں سے پوچھ رہا ہوں بولو تم کیا چاہتے ہو اگر آج تم پرمیشور آتما کو دیکھنا چاہتے ہو یہ شمسی کو دیکھنا چاہتے ہو بولو آج دھار سے کہ میں آج پرمیشور کی آششوں کو دیکھنا چاہتا ہوں آج رات موچوں کی رات ہوگی آج رات کے بعد میں کراؤں کسی کی گورنمنٹ جوب لگنے والی یہ شمسی میں کراؤں آج رات ویزا آپ کا انتظار کر رہا ہے آج رات اس بندال سے وہاں نکلو گے میں کراؤں گھر جاتا ہی میلی فون آئیں گے صبح اٹھتے ہی جو لوگ آج فیصلہ لے رہے ہیں پرمیشور کے سامنے کہ پرمیشور میں تجھے مو دکھائی دوں گا صبح اٹھ کر چائے کو ایک کپٹی ون کپٹی اس کو چائے کو میں مو نہیں دکھاؤں گا بہت سارے لوگ صبح اٹھتے ہی بولتے ہیں ون کپٹی ایک بار ایک دھاری وال والے کے سامنے مجاک میں کہہ رہا ہوں میں سے دھاری دے والا والا نہیں تھا ایک بار ایک گردانسپر دھاری والا پنجاب کا چلا گیا اور سی سمجھ جس ہی سٹیشن پر بیٹھا اس نے دیماغ رڑایا اس نے بومبے میں جا کے اس نے کہا یار میں چائے کی دکان کھول لیتا ہوں اور سی سمجھ اس کی چائے کی دکان پر ایک انگریج آیا اور انگریج نے اس کو کہا ون کپٹی اس نے کہا اپے میں کپٹی نہیں تیرا پیو کپٹی تیرا باب کپٹی ہالیلوئیہ کچھ لوگوں کو انگلیس نہیں آتی سمجھ رہے ہو کہ نہیں اس کو یہی سن رہا تھا میں آج لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو صبح اٹھتے ہی تم موں دکھاؤ ممی ون کپٹی آپ کی ممی کو آپ کو چانٹا مارے میں کہا ہوں ایسے لوگ نراج رہتے ہیں اپنی زندگی میں جو لوگ سب سے پہلا ستھان کریں کہ چائے کو دودھ کو کریں کہ اپنی گرل فرنڈ کو دیتے وٹسپ پر اپنے دوستوں کو دیتے لیکن اگر آج رات آپ نے فیصلہ لے لیا کہ پویتر آتما سب سے پہلا موں میں بائبل میں دکھاؤں گا صبح اٹھتے ہی آج رات پر مشور آپ کے سامنے کرائے کہ ایک گواہی کو بنانے والا ہے شمسی کے نام میں میں کراؤں وکٹری آپ کی قدمہ کو چھوم رہی آج رات آپ آزاد ہو کر جاؤں گے آج رات کے بعد بزن سیتہ 49 کے ایک میں لکھا کرائے داؤد نہیں جانتا تھا کرائے داؤد نے 66 لڑائیاں لڑی لیکن نہیں جانتا تھا کرائے کہ لوگ اس کو بابا کر رہے تھے ارے چھاسر لڑائیاں لڑی تو نے جیت گیا اس نے کہا کرائے لیکن وہ سمجھ گیا کرائے ایک تیمپل بھی نہیں بنا پایا وہ اس کا لڑکا سلیمان بھی جانتا تھا کہ ایک مندر نہیں بنا پایا کیوں نہیں بنا پایا کرائے کیونکہ وہ مو سے گسے والا تھا اپنے مو سے گلت انگی کار کرتا تھا اگر وہ مو سے کرائے اس کو کوئی کچھ کہہ دے تو اپنے مو سے تلوار نکال لیتا تھا یہاں پر لکھا داؤد کہہ رہا ہے کرائے میں نے کہا میں اپنی چال چلن میں چوکسی کروں گا تاکہ میری جیت سے پاپ نہ ہو کرائے کہ جب تک دوست میرے سامنے سے کرائے کہ چلا نہ جائے تب تک میں لگام لگائی رہوں گا بولا ہالیلویہ کون کرائے کرائے یہ ویکتی کرائے کرائے میں تب تک کرائے اپنے مو پر لگام لگائی رہوں گا اس کو سمجھ میں آ گیا کہ میں چھا سٹھ لڑائی یا لڑ رہا ہوں لیکن میں جیت رہا ہوں ایک لڑائی ختم ہوتی ہے دوسرا کلیش میرے گھر کے بار کھڑا ہو جاتا ہے آج مسیح لوگ بھی کرائے پراتھ میں کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں بولتے ہیں ارے پاسٹر کار میں جا رہا تھا کار پلٹ گی کرا کیا ہوا کرا کار پلٹ گی لیکن خدا نے بچا لیا اگلی بار پھر کار پلٹ گی اے خدا نے بچا لیا ہر روج مسیبت کیوں آتی ہے میں کہہ رہا ہوں صرف مسیح میں پہلی بار آیا تھا جا رہا تھا کار میں پیچھے سے ٹکر ماری کسی نے ٹرک میں جا کر ٹھک گیا لیکن اس کے بعد سمجھ گیا کہ اپنے مو کی چوکسی کرنا ہے حالیلویہ اپنے مو کے شبدوں کو صحیح رکھنا ہے کیونکہ کار چلا رہا تھا پاسٹر ساتھ میں بیٹھا تھا اس کی سیوا کر رہا تھا اور اسی سمجھ جون سے چلا رہا تھا میرا پاسٹر بار بار بول رہا تھا ارے دیکھو کہ ٹھوک نہ دیو دیکھو کہ ٹھوک نہ دیو میں کہا رہا ہے پرچار کرتا ہے مو کو صحیح کر میں نے کہا لے بول لے آپ سمجھ رہے کہ نہیں آپ کے مو کے شبدوں میں طاقت ہے ہم پرچار تو کرتے ہیں کئی بار لیکن کئی بار ہم دھوکھا کھا جاتے ہیں اپنے مو سے دھوکھا کھا جاتے ہیں اس لئے میں آج ان لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر آج تک آپ کے جیون میں کئی آپ کے جیون میں کئی پل پل میں شیطان آپ کی جیب کو کئی آپ کے غلط انگی کار کرانا چاہتا ہے کئی شیطان کئی داؤد کے پیچھے پڑا رہا داؤد گسے والا تھا مو سے لیکن اس کو سمجھ میں آگیا بھدن سیتا میں یہاں پر 49 کے ایک میں کر رہا ہے کہ رہا ہے میں اپنے مو کی چوکسی کرتا رہوں گا اگر آج آپ وشواس کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں آپ اپنے مو کی چوکسی کر رہے ہیں آج رات آپ کی زندگیوں میں آششیں سوارگ سے ریلیز ہوں گی شماسی کے نام میں آپ تیار ہیں کہ نہیں اپنے مو کی چوکسی کرنے کے لیے اپنے پڑوسی کو بولو آپ سے میں تیرا مو بند رکھوں گا ہاں اپنا نہ رکھ لیو اپنے پڑوسی کو بولو تیرا مو بند رکھا گی اپنا رکھا نہ رکھا تیرا بند رکھا گی سمجھ رہے کہ نہیں آج پڑوسی کو بولو میں اپنا مو بند رکھوں گی میں کراؤں ایک وقتی اگر یہ بات کو سمجھ جائے اپنے مو کو بند رکھے میں کراؤں بڑی سے بڑی پرابلمز آج ختم ہونے والی یہ شماسی کے نام میں میں کراؤں چاہے پاسٹر ہے چاہے وشواسی ہے اپنے مو کو بند رکھو اگر آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں میں کراؤں اگر گلت انگی کار کر رہے ہیں آپ تو پر مشور میں کراؤں کہ ایک بھی سواردود آج رات بھیجنے والا نہیں ہے لیکن بہت لوگوں کے گھر آج رات سواردود آنے والے ہیں ایک وشواسی بڑیوں کو دیکھ رہا تھا وہ کیا کر رہی تھی وہ رات کو سپنا دیکھ رہی تھی اور صبح اٹھی چرچ میں جانے والی بڑیا صبح اٹھی اور بولتی ہے کہہ رہی کہ پاسٹر اپنی بہو کو بتا رہی ہے پاسٹر کو بتا رہی ہے کہہ رہی کہ رات میں سپنا وکھیا کہنے کے میری ساس نے میری بہو نے سو جوتی ہماری میرے سار تے اس کی بہو بولی نا 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 میں تو سپنا سچا ہو گیا بہو کہی نا تیری مو دی جبان کڑی جبان سچی ہوگی آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کہنا تیری جبان سچی ہوگی ہے میں کہہ رہا ہوں آپ مسیل ہو گئے آپ مو سے گلتنگی کار کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ کو ڈر لگ رہا ہے اگر آپ کو کرجا لگ رہا آپ کو بیماری لگ رہی آپ کو سمسیہ لگ رہی ہے اگر آپ کا مو کا سی انگی کار ہے میں کہا آج رات پر مشر بدلنے والا ہے ایوب کو ڈریمز آیا اور اس کے بعد اس نے اپنی مو سے اپنی پتنی کو کہہ دیا اور اس کے بعد اس کے گھر میں شمسیا آگی لیکن اس نے اپنے حالاتوں کو صدھارنے کے لیے اس دن فیصلہ لیا ایوب کے چالیس کے پانچ میں دیکھو کیا کرائے کہا وہ ڈھوکر کھانے کے بعد کہا اس میں کہا ہے اے داتو تلے اونگلی دبا کر کرے کہا اس وچن میں ایک بار تو میں کہہ چکا پرانتو کچھ نہ کہوں گا اب دوبارہ کہا دو بار بھی کہے چکا ہوں پرانتو اب سے کچھ نہیں کہوں گا نہ ایک شبد بھی آگے بڑھوں گا کہا میں آج سے گلت انگی کار نہیں کروں گا توبہ کرتا ہوں سمجھ گیا ہے ایوب سمجھ گیا ہے یادک میں کہا ہوں کہ آج پاسٹر ہے چاہ بیشواسی ہے اور مشور آنے والا عیشو مسیح کا نام میں بہت رات مانے والا ہے میں کہا ہوں آج رات سوردود اترنے والے ہیں آج رات میں کہا ہوں کہ آج بیٹھتے بیٹھتے ہی آپ کے گھر میں آشیشوں کا ڈیر لگنے والا عیشو مسیح کا نام میں ارے میرے موں کا آنگی کار صحیح ہے یار صحیح ہے کہ نہیں میں کہا ہم پوزیٹیو ہو جاؤ نیگٹیو نہ ہو جاؤ اتپتی کی 31 اس میں لکھا 32 میں ایک جگہ یہاں میں پڑھ رہا تھا لکھا یاکوب کے بارے میں کہ یاکوب لابان کے گھر پر نوکری کر رہا تھا اور اس کے بعد اپنے ماماں کے یہاں سے جب اپنی پتنی کو لے کر نکلا تو اس کی پتنی اس کے گرہے دیتاؤں کے پتھر اٹھا لائی اور اسی سمیں رستے میں ملا لابان اور اس نے کہا رہے چور ہے تو چور ہے یاکوب نے کہا رہے میں چور نہیں ہوں میرے پر گلد انجام مت لگا میرے حالات جیسے مردی ہوں لیکن پرمیشن بھروسہ رکھتا ہوں میرے چریتر میں ایک بھی پاپ نہیں ہے میں چور نہیں ہوں بولتا رہے تو چور ہے کرا رہے اس گسے میں آ گیا یاکوب گسے میں آ گیا اور نہیں پہچانا اس نے کس نے کی چوری اور جسے میں گسے میں اس نے ایک شراب دے دیا اس نے کسن کہا جس نے چوری کی ہو وہ مر جائے اور اس کو نہیں پتا تھا اپنے پچھوں کو بول دیتے اپنے پریبار کو بول دیتے اور بھکتے ہیں ایک بار ایک مسیح یکتی کرا اس کے پینٹ میں سے آپ کو پتا ہے عورتیں پینٹ میں سے چوری کر لیتی ہیں پرس میں سے پیسے چوری کر لیتی ہیں کتنی عورتیں یہاں پر ایسی بیٹھی ہیں صبح آدمیوں کے کتنے عورتیں بیٹھیں صبح آپ کے پیسے گائب ہو جاتے ہیں کرا پوت نہیں آتا یہ پتنی ہیں کئی بار عورتیں کئی بار آپ کے پیسے گائب کر دیتی ہیں اور اسی سمیں کرا ایک آدمی مسیح یکتی نے دیکھا یار آج بھی آج بھی آج بھی گائب ایک دن جب اس کے جیدہ گائب ہوئے اس نے پوچھا پوچھا نہیں گسے میں کیا دیا کرا جس نے میرے پیسے چوری کیا اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے اور دیکھا شام کو اس کی پتنی رکشے پر ٹانگ رکھی آ رہی ناس گئے تو ہی کیاسی گا تو ہی موہ تو کیاسی گا آج سمجھ رہے کہ نہیں آج آپ کو وشواس کرنا ہے میں کہا رہا ہوں آج آپ کو بدل کر جانا ہے بدلنا ہے کہ نہیں اپنے پڑوسی کو بلو میں نہیں صدروں گا سارے بلو حالیلویہ بلو کہ میں صدر کر جاؤں گا آج رات میں کہا رہا ہوں اگر آج آپ صدرنے کے لیے آئے ہیں آج رات آپ کے گھر میرائی کل ہوگا عشو مسیح کے نام میں میں کہا رہا ہوں آپ کے حالات صدریں گے آج رات آپ کا پڑوسی صدریں نہ صدریں لیکن اگر آج آپ فیصلہ لے کر جا رہے ہیں میں کہا رہا ہوں کہ آج کے بعد کوئی تراتمہ سے کہو کہ پرمیشور میں شراب کوئی نشاہ کوئی بیڑی کوئی سگرٹ کوئی گالی گلونچ میں نہیں کروں گا میں کوئی پاپ اپنی زندگی میں نہیں رکھوں گا میرا پرمیشور آج رات آپ کے بزنس کو صدرنے کے لیے آج رات آپ کی سیچویشن چینج ہوگی اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے زندگیوں میں ایک بھی آشیش نہ ہو ایک بھی مکان آپ کا نہ بنا ہو ایک بھی برکت آپ کے گھر نہ ہی ہو ہو سکتا ہے کوئی یہاں پر ایسا بیٹھاؤ بہت دعائیں کر رہا ہو بہت پراتھنائیں کر رہا ہو بار بار کہہ رہا ہو کہ پرمیشور میری زندگی میں چمتکار کر چمتکار کر لیکن ایک بھی چمتکار نہیں ہوا بہے ان لوگوں سے آج کیا نہ چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ کے موں کا انگیکار سائیے اگر آج آپ اس سمیہ وشواس کے ساتھ جو مجھے آن لائن میں دیکھ رہے ہیں جو چرچ میں بیٹھے ہیں اس سمیہ اگر آج آپ فیصلہ لے رہے کہ پرمیشور میرے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو آج پویتر آتما میں ترے سامنے انگیکار کرتا ہوں پویتر آتما جی میں کبھی اپنے کریکٹر میں پاپ نہیں جانے دوں گا میں تیرا سبھی نمک اتنا سبھی پاپ کا نمک اندر نہیں جانے دوں گا میں تیرا نمک ہوں پویتر آتما آج فیصلہ لو اپنے ہاتھوں کو اچھا کرو آج اس سمیہ پر مشور آپ کی موں کو سننا چاہتا ہے آج اندے بکاری کو کابول کیوں دو چاہتا ہے میں کنا آج سننا چاہتا ہے کہ اس پر چار کے بعد آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آج آپ فیصلہ لے رہے کہ نہیں جو لوگ فیصلہ لے رہے ہیں ان کے لئے سورک دودھ آج باہر کھڑے انہیں برکت دینے کے لئے آپ کے گھر کے باہر کھڑے برکت دینے کے لئے لیکن یاد رکھنا گھر کے باہر نہیں آج اس پندل کے باہر کھڑے آپ کے گھر جانے کے لئے آپ کے حالات بدلنے کے لئے آپ کے موں کے انگکار کو سننے کے بعد کر کے آج شیطان ہارنے والا ہے ایشو مسیح کے نام آج اس کی تانکت کو لوس کر دو آج میں کہاں آج حالات بدلیں گے آج حالات بدلیں گے کوئی بدلہ نہ بدلہ ہو لیکن حالات بدلیں گے یہ شمسیح کو کروس پر ٹانگ دیا گیا اس کو اکسایا گیا لیکن اس نے اپنے مو سے گلتنگی کار نہیں کیا یاد رکھنا میں کہاں آپ کو کتنا بھی کوئی اکسا ہے اگر آج آپ کے حالات بگڑ جائیں لیکن آپ کا بھروسہ اگر پرمیشن پر ہے یاکوب کی طرح اس نے اپنی پرسیتیوں میں اس نے اپنی پرسیتیوں میں یہی کہتا رہا کہ میرے حالات بدلیں گے ارے میرے نہیں بدلیں گے کون کہتا ہے میرے نہیں بدلیں گے میرے بچوں کے بھی بدلیں گے میرے بچوں کے بچوں کے بھی حالات بدلیں گے ارے آج حیش آئی گیا ایشو مسیح کے نام میں اس نے ایسا کہا اور پرمیشن نے ٹھان لیا اسی کے بچے کو میں پردان منتری باناؤں گا میں کروں بے شک آج اب کسی کے گھر میں نوک کر رہا ہوں یاد رکھنا بھوشوانی کر کے جا رہا ہوں بہت لوگوں کے بچے گورنمنٹ آفسر لگنے والے ہیں یاد رکھنا بھوشوانی کر کے جا رہا ہوں بے شک پاسٹر ہو چاہے کوئی بھی ہو ان کے بچے گورنمنٹ چھوپ پر جانے والے ہیں آئیے سفسر بننے والے ہیں بڑی بڑی سیوکائی کرنے والے ہیں آششوں کو دیکھنے والے آپ کے حالات آج رات کے بعد بدلیں گے اس وچن کے بعد بدلیں گے آتما نے مجھے کہا کہ جا کر آج ان لوگوں کو کہنا جتن لوگ ہاتھ اٹھا کر آج مانگیں گے دوسرے کہ آج مجھ سے مانگیں گے آج آسمان کا خدا کہا ان کے حالات بدلے گا یہ مانگنے کا ٹائم ہے اس سمیں پر مشور یہاں پر پندال میں آیا ہوا ہے اگر آج آپ بشواس کر رہے ہیں یہ آپ بھوشکتہ پر بشواس کر رہے ہیں کہ پویشتراتمہ نے بھیجائے میں اس لوگوں کے لئے کہا رہا ہوں کہ آج پویشتراتمہ چمتکار پر چمتکار کرے گا چمتکار پر چمتکار کرے گا اگر آپ بشواس کر رہے ہیں اسی سمیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مانگو آج پر مشور سے پویشتراتمہ میں آپ جانتДаک راتو نا کرتا ہوں پر مشور جوЙہرے ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہیں جو اس شمیہ پویتراتما دی ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے ہیں آج کیسی بھی اوپر شتی کیوں نہ ہو آج تک پویتراتما کوئی بھی ان کا بزنس بانچ پڑھائے کوئی گھر بانچ پڑھائے کوئی بینک بیننس بانچ پڑھائے کوئی دکان بانچ پڑھئیے کوئی ہاتھ بانچ پڑھائے کوئی ہٹ کوئی لیور کوئی پیر بانچ پڑھائے آج کھل جائے بانچ بن کا شراب ہٹ جائے شمیہ پڑھائے جو یہ مانگ رہے ہیں آج مل جائے شمیہ پڑھائے آج ان کے حالات بندل جائیں شمیہ پڑھائے بولو آمین بولو آج سے میرے موں کا انگیکار سائی ہوگا کہ میرا یشو میرا پربو ہے بولو حاللویہ بولو یشو ہی پربو ہے یشو ہی پربو ہے میں اپنا جیون پویتراتما کو دیتا ہوں اس مکتی داتا کو گرہن کرتا ہوں میں کروں اگر آج آپ اس بات کے لیے سائی ہیں میں کروں پرمشور بہت سارے لوگوں کے اوپر کہا کہ آج آپ اس میٹنگ میں آئیں لکھ لینا ڈائری میں ڈیٹ ٹائم ڈال لینا کہا 21 دن کے بعد بہت سارے لوگوں کے گھر گڑ نیوز آنے والی ہے ٹیسٹمنی بننے والی ہے آپ کے حالات بدلیں گے حالات بدلیں گے حالات بدلیں نہیں حالات بدل چکے ہیں بائیوے میں لکھا جو مانگو گے مل جائے گا مرکوز کے 11 کے 24 میں لکھا کہا تم پرتیتی کرو جو تم کہتے ہو وہ ہو جائے گا سارے بولو جو تم کہتے ہو ہو جائے گا جو مانگو وشوان سے اور کہو وہ ہو جائے گا اپنے پڑوسی کو بولو جو تم کہتے ہو جائے گا پھر بولو سبر کر ہو جائے گا ہوا نہیں ہے سبر کر کہا سبر کرو آج ہو جائے گا آج وشوانس کرو پرمشور کا آتما کام کر رہا آپ کے زندگیوں میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور پھر سے اسی سمیں پویترانتما آپ کی زندگیوں میں آج شید دینا چھاتا ہے میں آج ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اگر آپ تک کسی کو لگ رہا ہے کہ پرمشور یہاں پر نہیں ہے میں کر رہا ہوں جس نے ہاتھ اٹھائیں آج پویترانتما ان کو آج ٹچ کر رہا ہے ٹچ کر رہا ہے اس پنڈال میں یہ شمسی آیا ہے پویترانتما جیسے علیشہ نے گیا پویترانتما اسی سمیں نان دی چلی نہ تپاہ نہ آیا نہ اسی سمیں بارش ہوئی لیکن وہ کھڑا بھر گیا آج میں ان لوگوں کے لئے بتا رہا ہوں نہ تھا کا نہ تھا بیچ کر کے آج نہ کوئی دوائی کر رہا یہاں پر کر رہا ہے لیکن آج پویترانتما آپ کے دکھ کو دور کرنے والا ہے شمسی کا نام میں آپ کو چنگائی دینے والا آج رات شمسی کا نام میں ہر ایک آشیش آپ کی ہوگی شمسی کا نام میں بلسنگ سورگ سے اترے گی شمسی کا نام میں ہر ایک آشیش آپ کی ہوگی چرچ آمین بولنے والوں کی امین بشواس کر رہے ہو مجھے لگتا نہیں ہے بشواس نہیں کر رہے بشواس کر رہے ہو مجھے لگتا ہے نیچے چلانگ لگانی پڑے گی سارے بولا حالیلویہ میں آؤں آپ کے پاس آؤں آپ کے پاس ایک نیا میرا ایک کل دکھاتے ہیں آپ کو بولا حالیلویہ عشواس کرتے ہو آج کہیں سے بھی آئے ہو میں کراؤں کھالی آتھ نہیں جاؤگے آج برکتوں کو لے کر جاؤگے بولو 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 فانوں میں ساتھ گھے نا چھوڑے گا نا چھوڑے گا نا چھوڑے گا یا کھیلا کبھی نا چھوڑے گا 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 دیکھنا تو نیچے بیٹھ جاو چل کھنچا پھڑے گا سامنے چھوڑے گا مچے بیٹھا بلنٹیر سارے نیچے بیٹھ جاؤ سارے مرگیں بن جاؤ پھڑا پھڑ نیچے بیٹھ جاؤ سارے بولو حالیلویہ بولو جو بھی مانگیں گے وہ ہی مل جائے گا جو بھی دوں دیں گے وہ ہی مانگیں کٹائیں تو کھل جائے گا یا خوبہ بولو 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 بہت سارے لوگ نہیں جانتے بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ جب موسا پہاڑی پہ سے پراتھنا کر کے نیچے اترا اس کے چہرے سے کرنے اتر رہی تھی بولو حالیلویہ بشواس کرو آج فرمشور آپ کی زندگی میں چمتکار کر رہا ہے آج بہت سارے لوگ آنندی تو کر جائیں گے شمسی کے نام میں سنت یہاں سے یہ سکیورٹی گارڈ سے لے کے اور یہ پلے سوٹ تک آدمی تک آدمی آدمی نہیں آدمی تک یہ سارے کھڑی ہو جاؤ ادھرا جاؤ شباس میرے پاس آجاؤ شباس شباس ہمیں بڑی کھڑی کھڑی ڈ skipped کھڑی جاؤ کھڑی جاؤ کھڑی جاؤ ہاں 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 ہمیں بڑا کریں بڑو 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 بڑوPor دیتا جو یاد coined جو کویا آ دی آ دی王 یار 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 ی سنو میں نے میں نے ان دس عورتوں کا ابھی کھڑا کیا میں نے کہا آگے سے اتنی عورتیں بیٹھی تھی میں نے ان کو کھڑا کر لیا سارے بلے ہالیلویہ ہالیلویہ آپ لائن میں کھڑے ہو آپ بشواس کر رہے ہیں آج پرمشور آپ کے جیون میں چمتکار کرے گا سنو سنو کہیں سے بھی آئے ہو پرمشور کا آتما آپ کو چھوے گا دیکھو آپ کے گھر میں آت سے دھن بڑے گا میں پیسے نہیں بول رہا ہوں ٹلہ نہیں مار رہا ہوں اپنا نام لکھوا کے جانا کاؤنٹ نمبر دیکھے جانا میں نے ڈال دوں گا کاؤنٹ نمبر مد دیکھے جانا سارے بلے ہالیلویہ ہالیلویہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی گگن دیپ ہے گگن دیپ کوئی ایسا دیکھتا ہوں کسی کو کوئی یہاں پر ہاں یس کم 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 یس یلو سوٹ ہاں کم ایر کم ایر ہاں دوڑ کر دوڑ کر دیکھاں اس کو کہاں سے آ رہی ہے وہاں کیمر میں سے بیچ میں سے دوڑ تھی آ رہی ہے سارے بلے ہالیلویہ ہالیلویہ سارے بلے ہالیلویہ ہالیلویہ تمہارے لیے تمہارے سامنے ایک پروفیسی کرنا ہوں تمہارے سامنے کہ تاکہ تمہیں بشواس ہو کہ یسیو یہاں آیا ہمارے حالات بجلنے کے لیے سارے بلے ہالیلویہ میری بین تیرے پاس کوئی فون نمبر ہے میرے پا نئی پا کہیں میرے کو میک ڈی پہ برگر کھلایا تنہیں نئی پا دیکھ لیں نئی پا کہیں کئی ایف سی پہ ملے ہو نئی پا کہیں سب دے کی دکان پہ نئی پا کہیں سلنڈر ادھارا لیا ہو میرے سے نئی پا ایلیا پوچھنا پڑتا ہے بھائی صاحب گگندیب سنو پرمیشور تیر سے بہت پیار کرتا ہے بیٹے تیری پرستیتیاں بدلنا چاہتا ہے سنو 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 بیٹے سنو ہونش میں رہنا یہ جتنی عورتیں کھڑی ہیں اور جتنی یہاں پر بیٹھی ہیں آج رات کے بعد ان سب کی پرستیتیاں بدل جائیں گی آج رکو 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 دھیان سے سنو دھیان سے سنو آج میں تیر کو دیکھ کر پتا نہیں کیوں مسکر آ رہا ہوں سارے بولا حالیلویہ کیونکہ تیرے گھر میں آسیش آنے والی ہے بولا حالیلویہ سنو دھیان سے لیکن بڑے سال پہلے تم نے بڑی مصیبتوں کو دیکھا تیرے نے بڑی لانتوں کو دیکھا بڑی سمسیاؤں کو دیکھا میں کروں کسی نے جادو اٹھونا کیا اور آپ کے گھر پر ایسی پرومنم ڈالی جیسے کوئی شادی ہوا اور کوئی ڈیٹھ ہو گیا اور تو آج بھی اس کو یاد کرتی رہتی ہے ہالی سپریٹ آپ سے باتیں کر رہا ہے شمسی کا نام میں میں کہا رہا ہوں تیرے درد کو پر مشور جانتا ہے اور پھر دوسری شادی کر لیا آپ کے کوئی دوسری شادی ہوا لیکن تو بہت گسے والی ہے حضبیں آیا ہے یہاں پر کہا ہے بتا دے نظر میں کچھ بول دیتا آیا ہے ہاتھ اٹھا کے بس وہیں پر پٹھ رہے جانب یہ ہے سنو دھانے سنو اب اسی سمیں سنو میں ایسے دیکھ رہا ہوں میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ تیرے تیرے ہزبینڈ کا نام پریم سنو سنو وہ بھی تنا آتما کر رہا ہے کہتا یہ آدمی تیرے لیے آشش کا کاران ہوگا آمین ابھی تیرے لیے بلیسنگ کو کھلے گی بلیسنگ کھلے گی میں شورا آشش کو دے گا بہت بار کر رہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی تمہیں بیچنی پڑ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں کے لیے بھی تمہیں بڑا ہارٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے لیکن پریمتنا آتما نے مجھے کہا میں بلس کروں گا آج رات کے بعد ایک بڑی آشش کو دیکھ رہا ہوں آمین میں ایک آشش کو دیکھ رہا ہوں آج میرے چہرے کو دیکھ لئے آج میری پرسیتیاں چینج کریں گے آج آج حالات بدلیں گے سنو آمین میں دیکھ رہا ہوں میری بات اور رشوانس ہے ترکو شویطہ کون ہے میری بیٹی ہے پپا جی سنو 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 اپنے پڑوسی کو بلو تیرے بھی حالات بدلنے والے ہیں بشوانس کر رہے ہو کہ نہیں بشوانس کر رہے ہو کیاں سے سننا ہے ہابالبا شابالبا 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 ہاں سنو چار تاریخ اور ایک اٹھارہ تاریخ جی پپا ہاں 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 کس کی ہے اٹھارہ تاریخ کو میرے دونوں بچوں کا بارتھڑے بپا ہاں بلدہ بلدہ میرا یکوڑنہ بلدہ بلدہ میرا یکوڑنہ اللہ میں کہنا ہوں پندل ٹوٹ رہے ہیں آمین میں ایسے کسی کو دیکھ رہا ہوں سونو سونو آپ اس کو جانتے ہو آپ کے فیملی جانتی اس کو جی پپا کون ہے وہ میرے پیکے میں میرے چچا جی کا بیٹا میں نے دیکھ لیا اس کو آمین میں سن رہو میں کچھ نہیں کہوں گا آس پاس تو نہیں کہیں پر نہیں پپا نہیں نہیں پپا آن لائن تو نہیں دیکھ رہا نہیں پپا پرمشور حالات بدلنے والا ایشو مسیح کے نام میں آمین جہاں سے جو جادو ٹونایا سب ٹوٹ راج کے بعد آمین ہر آشیش آپ کی ہوگی ایشو مسیح کے نام میں پر ستیاں بدلے گا پرمشور آمین پویتر آتما اسی سے میں بلیسنگ دے گا ایشو مسیح کے نام میں بلیسنگ دے گا میرے ہاتھ کی طرف دیکھنا ہے میں کہاں تیرے آس پاس کہاں جو بھی لوگ چلتے ہیں کہاں ان کو دوست آتما ہی پکڑ لیتی ہیں ان کے دماغ کو پکڑ لیتی ہیں آپ جس گھر میں جاتے ہو پرابلم آ جاتی ہے جی پاپا بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں لیکن آج کے بعد کہاں جس گھر میں تو پیار رکھے گی آج شیشی تو جائے گا وہ گھر رکھو مسیح تمہاری دیٹو پر تمہاری دیٹو پر تمہاری اٹھانہ تاریخ کی دیٹو پر میں کہاں اور چار تاریخ اور اکٹوبر کا مہینہ دو بچے اکٹوبر کے مہینے میں کچھ ہوا کچھ ہوا میں سے دیکھ رہا ہوں دو بچوں کا برثڑی ہے پاپا اکٹوبر اکٹوبر کے مہینے میں اور یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے اکٹوبر پاپا پرمیشور تیرے لی آیا ہے یاری 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 یسو دے یسو دے یسو دے یاری 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 سارے بلا حالیلویہ حالیلویہ ایک عورت کے پاس آیا یشو مسیح بھوشہ وانی میچ کرتی ہے کہ نہیں اس نے کہا تو اتنے پتی کر چکی ہے بتایا تھا کہ نہیں پھر لیے تو دو ہی بولا ہے سارے بلا حالیلویہ آپ مشواس کر رہے ہو میں پھر کروں ان لوگوں کو کہ آپ کو بلیو کرنا ہے پر مشور کا آتما آپ سے پیار کرتا ہے میں کروں آج کے بعد کریں کہ ایک پلوٹ جو آپ نے دیکھا ہے اور نہیں بن رہا ہے آج کے بعد میں کروں پھر اکٹوبر کا مینہ آئے گا تو کینسی لے کر کسی پاسٹر کو بلائے گی اور وہاں دکھاٹا نوگا ایشو مسیح کے نام میں مرگونا ساتھ اسلام بلے بلے یہ سو تیری بلے بلے رائے 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 موسیقی